اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے آسما ریگولیشن کی ایف ایسی کے چپٹر نمبر ففٹین ہومیو سٹیسس کا یہ تیسرا لیکچر ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ آسما ریگولیشن کیا ہوتی ہے اور مختلف انوائرمنٹ کا سیل کے اوپر کیا اثر بڑھتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آسما ریگولیشن کی کہ آسما ریگولیشن کیا ہے آسما ریگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر یا سیل کے اندر سالونٹ اور سلیوٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا مینٹیننس آف سالونٹ اور سلیوٹ کنسنٹریشن انڈا سیل اس کارڈ آسما ریگولیشن اب اگر ہم سالونٹ کی بات کریں تو سیل کے اندر جو سالونٹ ہوتا ہے وہ موسٹری بارٹر ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مینٹیننس آف وارٹر اور سلیوٹ کنسنٹریشن ان بارٹی اور سل اس کارڈ آسما ریگولیشن اور اگر ہم سلیوٹ کی جگہ پہ بھی سالٹ کا ورلڈ یوز کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ مینٹیننس آف وارٹر اور سالٹ کنسنٹریشن ان بارٹی اور سل اس کارڈ آسما ریگولیشن تو آسما ریگولیشن کیا ہے یہ ایک ایسا میکنیزم ہے جس میں بارڈی کے اندر سلیوٹ اور گیل اور لاس آف وارٹر کی بات کی جاتی ہے میکنیزم آف ریگولیشن آف سلیوٹ اور گیل اور لاس آف وارٹر بیٹوین آرگنیزم اور اس انوائرمنٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں آسما ریگولیشن آسما ریگولیشن جو ہے سل یا بارڈی کے نارمن فنکشننگ کے لیے ضروری ہے اگر بارڈی کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے تو بھی بارڈی اپنا فنکشن صحیح طرح سے پرپارم نہیں کرتا اور اگر وارٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے تو بھی بارڈی کا فنکشن نارمن نہیں ہوگا اس لیے بارڈی کے نارمن فنکشننگ کے لیے ضروری ہے کہ بارڈی کے اندر وارٹر کی کنسنٹریشن اور سلیوٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جائے وارٹر کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی تو بھی سیل کے لیے پرابلم ہے اور اگر وارٹر کی کنسنٹریشن کم ہو جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو بھی سیل کے لیے پرابلم ہے اس لیے بارڈی کی نارمن فنکشننگ کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے اندر وارٹر کی کنسنٹریشن اور سارس کی کنسنٹریشن مینٹین رہی نیچٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کا سیل پہ کیا اثر پڑتا ہے ایفیکٹ آف ڈیفرنٹ انوائرمنٹ آن سیل اب پہلے ہم تھوڑا سا اینیون سیل کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سیل کی بات کریں تو سیل کا جو سائٹو پلازم ہے اس کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے پہلے ہم اس سیل کے انوائرمنٹ کا پتہ ہوگا تب ہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہونکلیف انوائرمنٹ میں اس کے کیا اثر پڑتا ہے اگر ہم اس سیل کا جو سائٹو پلازم ہے اس کے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو اس میں 0.9% سارٹس ہوتے ہیں اور یہ جو انوائرمنٹ ہے یا یہاں کے جو سیلوشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلائن سیلوشن تو جو سائٹو پلازم ہے اس میں سارٹس 0.9% ہوتے ہیں اب ہم اس سیل کو مختلف انوائرمنٹ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تین طرح کی انوائرمنٹ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ ان انوائرمنٹ کا سیل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیسوٹانک انوائرمنٹ کہ آئیسوٹانک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے آئیسوٹانک انوائرمنٹ ایسا ہے جس میں انوائرمنٹ کے انوائرمنٹ کے انترگی 0.9% سیلوشن انوائرمنٹ کیسا ہو 0.9% اور ہمیں پتا ہے کہ سائٹو پلازم جو سیل کا ہوتا ہے اس میں بھی سارڈس 0.9% ہوتے ہیں اب یہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جتنے سارڈس سیل کے اندر ہیں اتنے ہی سارڈس سیل کے باہر ہیں جیسا وارٹر جتنا وارٹر سیل کے باہر ہے سیم ویسا ہی پانی سیل کے اندر ہے ایسی کرٹیشنز آئیسوٹانک کہلاتی ہیں آئیسو کا مطلب سیم ہوتا ہے اور ٹانک کا مطلب سلیوٹ ہے تو سیم سلیوٹ ہیں انوائرمنٹ کے اندر جیسا سیل کا انوائرمنٹ ویسا انوائرمنٹ باہر کا ہوئی ہے سیل کے اندر کا انوائرمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسپرنل انوائرمنٹ ایک جیسے ہیں اس کرٹیشن میں نہ تو وارٹر سیل کے اندر جائے گا اور نہ ہی وارٹر سیل سے باہر آئے گا نہ ہی سالڈ کا گین ہوگا نہ ہی سالڈ کا لاس ہوگا بلکہ جیسا سیل تھا سیل ویسا ہی کرے گا ایسی کرٹیشن کو آئیسوٹانک انوائرمنٹ کہتے ہیں کہ جیسا انوائرمنٹ سیل کا ہے سیم ویسا ہی انوائرمنٹ سیل کے باہر ہو تو یہ کرٹیشن آئیسوٹانک ہے اس میں پانی نہ تو سیل کے اندر گیا نہ ہی پانی سیل سے باہر آیا ہے اس لیے سیل کا شیپ جیسا پہلے تھا ویسا ہی سیل کا شیپ دے گا ایسی کنڈیشن آئیسوٹانک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور ہمیں ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرنا ہوتا ہے باڈی کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم پیشنٹ جس کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اس کو صرف وارٹر دیتے رہیں تو اس کی ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم کبھی بھی سالب نہیں ہوگا اگر ہمیں فوراں ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم سالب کرنا ہے تو ہمیں 0.9% سلیوشن دینا ہوگا یہ جو اس کنڈیشن میں جب وہ ڈائی سینٹری وغیرہ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹر نے کمنٹ کرتا ہے ڈریپ دگوانا اب ڈریپ میں کیا ہوتا ہے وہ سیلائن سلیوشن ہوتا ہے 0.9% ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بارڈی کی جو سیلز ہیں اگر ہموں کو صرف وارٹر دیں گے تو وہ سیل کے لیے فائدہ مد نہیں ہوگا وہ نقصان دے ہوگا سیل کو کیسا انوائرمنٹ جائیے سیلائن سیلائن سلیوشن دیتے ہیں تک کہ ڈی ہائیڈریشن کے پرابلم سالب ہو سکتا ہے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جیسا انوائرمنٹ سیل کے باہر ہے ویسا ہی انوائرمنٹ سیل کے اندر تو نہ تو وارٹر انٹر ہوگا نہ ہی وارٹر کا لاس ہوگا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا وارٹر سیل کے اندر انٹر ہوتا ہے بھی کم اتنا ہی وارٹر سیل سے باہر بھی نکلاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں سیل کے شیپ پر کنڈ پرک نہیں پڑے گا یہ کنڈیشن یہ انوائرمنٹ آئیسوٹالک انوائرمنٹ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لو چینڈ ان شیپ لو چینڈ ان شیپ آف سیل سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں ہائپر تالک ہائپر کا مطلب زیادہ تالک کہتے ہیں سلیوٹس کو انوائرمنٹ کی ہم بات کر دیں ایسا انوائرمنٹ جس میں سلیوٹ زیادہ ہے سلیوٹ ہائی ہے آٹوگیٹیکلی وارٹر کی کنسٹریشن لیس ہوگی اب اس کنڈیشن میں سلیوٹ ہائی ہے وارٹر لیس ہے انوائرمنٹ کے اندر اگر ہم سیل کی بات کریں تو یہاں پہ جو سیل ہوگا سیل کے اندر سلیوٹ لیس ہوں گے اور وارٹر ہائی ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ وارٹر موو کرتا ہے its higher concentration to lower concentration سیل کے اندر وارٹر کی کنسٹریشن ہائی ہے انوائرمنٹ کے اندر وارٹر کی کنسٹریشن کم ہے تو وارٹر موو آٹ آف سیل ایکس آس موسس کا پراسس ہوگا وارٹر سیل سے باہر آئے گا اور جب پانی سیل سے باہر دکھلے گا تو سیل کا جو شیپ ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جائے گا جو سیل ہے یہ چھینچ ہو جائے گا سکڑ جائے گا پنچنگ آف سیل ہوگی تو یہاں پہ ہمیں دیکھا کہ سیل کیوں پینچ ہوا دیو ٹو ایکس آس موسس آف وارٹر تو یہ دوسرا ہمارا انوائرمنٹ تھا ہائیپر ٹونک ہائیپر ٹونک انوائرمنٹ میں سیل پہ کیا پرک پڑتا ہے سیل سکڑ جاتا ہے سیل کا سائز کام ہو جاتا ہے شریم کی جو سیل ہوتی ہے ایسا کیوں ہوا کیوں کہ وارٹر اندر زیادہ تھا سیل کے اندر باہر بنتا تو وارٹر نے سیل کو چھوڑا باہر کے انوائرمنٹ میں آتی ہے تو وارٹر کے ایکس آس موسس بھی ہے اس وجہ سے جو سیل ہے سیل کا سائز کام ہو جائے گا سکڑ جائے گا شریم کے جو سیل اب ایکس آس دیکھتے ہیں اور اس میں ہائیپر ٹونک انوائرمنٹ میں جو انوائرمنٹ ہے ہمارا اندر کا ہے تو زیرو پوائنٹ نائن تھا زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ لیکن یہاں پہ بہت زیادہ تھا اندر سارڈ زیادہ ہیں اندر سارڈ کم ہیں اندر سارڈ کم ہیں پانی زیادہ پانی باہر آئے گا اور جب پانی باہر آئے گا سیل کو یہ شیئر بن جائے گا سیل سکڑ جائے گا شریم کے جو تھرڈ پیٹیشل ہے ہائیپر ٹونک انوائرمنٹ ہائیپر ٹونک کا مطلب ہائیپر ٹونک کہتے ہیں لیس کو پانک سلیوٹ تو باہر سیل کے باہر سلیوٹ کم ہیں کتنے کم سلیوٹ کتنے تھے 0.9% سل کے باہر جو انوائرمنٹ ہے انوائرمنٹ کرنے سیلوٹ اس سے بھی کم ہیں پار ایک سمپل 0.1% تو کیا ہوگا یہاں پہ سیلوٹ زیادہ ہے باہر کم ہے یہاں پہ اگر آپ وارٹر کی بات کریں تو یہاں پہ وارٹر کم ہے اور باہر پانی سیادہ ہے انوائرمنٹ میں وارٹر ہائی ہے اب کیا ہوگا انوائرمنٹ پانی باہر سے سیل کے اندر جانا شروع ہوگی جب پانی باہر سے اندر کی طرف جائے گا تو سیل کا سائز جس طرح غبارہ کے اندر اب آبری جاتی ہے تو غبارہ پھول جاتا ہے سویلنگ ہوتی ہے ملکل ایسے ہی سیل کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جب سیل کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو وہ ٹرجڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ تین طرح کی انوائرمنٹ ہیں ان تین طرح کی انوائرمنٹ کا کسی بھی اینیمال سیل کے اوپر کیا اثر ہو رہا آئیسوٹانک نو چینج جیسا باہر ویسا اندر نہ پانی انٹر نہ پانی باہر نہ آیا نہ انٹریو پاٹر نہ ایزیٹو پاٹر ہائیپرٹانک باہر پانی کم ہے سارٹ زیادہ ہیں اندر دیکھیں پانی زیادہ ہے سارٹ کم ہے پانی باہر آئے گا پانی باہر آئے گا کہ سارٹ سکر جائے گا اور جو تیسری کنڈیشن ہے جس کو ہم ہائیپرٹانک کہتے ہیں تو وارٹر باہر زیادہ ہے ہائیپرٹانک لیس اور تارنے کا منطب سلیم تو پانی باہر زیادہ ہے اندر کم ہے سارٹ کی بات کریں تو سارٹ جو ہے وہ اندر زیادہ میں باہر کم ہے تو پانی سارٹ کے اندر ریلٹر ہوگا اور یہاں پہ سارٹ اس کنڈیشن میں آئے گا ترجل ہو جائے گا تو یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا آسمو ریگولیشن سیگلیٹر جس میں ہم نے دیکھا آسمو ریگولیشن کیا ہے باڈی کے اندر وارٹر اور سلیوٹ کی کرسنٹریشن کو مینٹین کرنا آسمو ریگولیشن کراتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ تین طرح انوائرمنٹ کون سے ہوتے ہیں ہائپرٹانک انوائرمنٹ کون سے ہوتا ہے ایسا انوائرمنٹ جس میں ہائپر کا مطلب زیادہ زیادہ ہوں سلیوٹ جس میں سلیوٹ زیادہ ہوں وارٹر کم ہو تو ہائپرٹانک ہائپرٹانک انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر وارٹر زیادہ ہو سلیوٹ کم وہ ہائپرٹانک ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ان تین انوائرمنٹ کا سل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے آئیسوٹالک میں نو چینج ہائپرٹالک میں شرنکے جاب سل اور ہائپرٹالک میں ترجیٹی آف سل سل ترجیٹ ہو جائے